کیا ٹی وی چینل میں کام کرنا جائز ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے بھئی ہے نیوز چینل میں جو ہے نیوز جس کا تعلق صرف نیوز سے اس میں بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں دارو پرنگی کے علماء کے بارے میں سننا ہے کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں باقی ڈرامو کے چینل میں اور فلم آبیلوں میں تو بلکل جائز نہیں ہے نیوز چینل میں میری تحقیق ہماری تحقیق نہیں ہے کیونکہ ہمیں اشتال یہ ہے کہ نیوز چینل اگرچہ بزاتے خود جائز تو ہے لیکن ٹیلیویشن جو کماتا ہے وہ جو دیتا ہے پیسے وہ کمائی کہاں سے کر رہا ہے وہ تو زیادہ ترہ درامو فلموں سے ہی کماتا ہے لیکن ایک بات یہ بھی کہ وہ اشتہارات سے کماتا ہے ٹی وی اب اشتہارات میں پھر یہ بحث آ جاتی ہے کہ اشتہار بزاتے خود تو باز جائز ہے مگر وہ اشتہارات میں جو برہانہ لڑکیاں وہ اشتہارات کا حصہ بن چکی ہے تو یہ اس لئے بڑی پیشیدہ بحث ہے کہ اس اشتہار کی آمدن کو حلال کہیں گے حرام کہیں گے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ حرام کہیں گے کہ اس میں وہ لڑکیاں مقصود نہیں ہوتی اس کی مثال ایسے جیسے آپ شیمپو کی موتل بیچتے ہیں اس میں لڑکی کی تصویر بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو حلال کہتے ہیں آمدن کو کیونکہ وہ مقصد تصویر بیشنا نہیں ہے تصویر تو زمینی چیز ہے نا وہ اٹریکشن کرنے کے لیے کہ دیکھو بھی یہ ایسے ہو جائیں گے تمہارے بات پر مقصد تو وہ بوتل کے اندر جو لیکویٹ پڑا ہوا ہے شیمپو ہے وہ ہے تو یہ چیز زمینی ہے عورت کا آنا بے حیائی ہے گناہ ہے حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اس میں کوئی شکل نہیں تو اب جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈورٹائز آ رہے ہیں ٹیلی ویشن میں مثال کے طور پر کوئی خاص ایڈورٹائز کوئی شیمپو کا یہ آپ فرض کر لیں اب اس میں کسی عورت کو بال لہرہ دوا دکھا رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں وہ بے حیائی دکھا رہے ہیں تو وہ ایڈورٹائز میں وہ بے حیائی مقصد نہیں ہوتی اس کے لیے الگ چینل ہے بہت سارے لوگوں لیکن وہ اس لیے تاکہ لوگوں کی شیمپو کو اس چکر میں بوتل کو اچھی طرح دیکھ لیں ورنہ وہ اتنا بور چینل ہوگا کہ مولی صاحب دکھا رہے ہیں شیمپو کی بوتل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت اچھی بوتل ہے لوگ کہیں گے آپ مدھا لیا رہے ہیں لیکن تو لوگوں کی نفسیات سے وہ واقف ہیں گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں تو اس پہلو کے جنہ نے دیکھا کہ اس میں عورت مقصود نہیں ہے وہ ایک اٹریکشن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے مقصد شیمپو اور شیمپو کا ایڈورٹائز دینا بزاتے ہیں تو جائز امد ہے تو اس لیے انہوں نے کا عام دن جائز ہے البتہ یہ عورت کا دکھانا اس کے دیکھنا یہ حرام ہے تو اس لیے وہ جائز کے پہلو کو ترجی دیتے ہیں